اسلام کب ناظرین میں ہوں ڈاکٹر امرو خان اور آج ہم بات کریں گے کہ بیلی فیٹ جو پیٹ کے اوپر جو فیٹ ہے اور آپ کا جو وزن ہے اس کو کس طرح بندہ کم کر سکتا ہے اور آج میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو اگر آپ صرف وہی چیز کریں گے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا آپ کا بیلی فیٹ کم ہو جائے گا آپ کا پیٹ پتلا ہو جائے گا اور اگر آپ کو بلڈ پریشر یا شگر کی بیماریاں ہیں یا کلسٹرول جیسی بیماریاں ہیں تو وہ بیماریاں بھی کافی بہتر ہو سکتی ہیں ناظرین جس کو جو ہمیں جوئن کر رہا ہے ضرور لائک کیجئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے تو ہم آج بیلی فیٹ وزن کم کرنے کے بارے میں آپ سے آج بات کر رہی ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ نے سب سے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کسی بھی ایک بندے کو مختص کر دینا ہے اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے آپ نے بیلی فیٹ لوز کرنا ہے آپ نے بلڈ پیشر شگر کی بیماریاں بغیرہ آپ نے اس سے نجات پانا ہے ایک چیز آپ نے ضرور کرنی ہے سب سے شروع میں آپ نے کرنی ہے آپ نے کسی ایک بندے کو مختص کرنا ہے جو آپ کے میجرمنٹس لے سکے آپ کا ہر ہفتے ہر مہینہ آپ سے پوچھ سکے کہ بھی کیا ہو رہا ہے آپ کا وزن شروع میں کیا تھا اور آپ کا وزن اب کیا ہے یہ بندہ آپ نے ضرور اپنا پوائنٹ بندہ آپ نے ضرور رکھنا ہے یہ آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا آپ کی بہن ہو سکتی ہے یا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے یا آپ کی بیوی ہو سکتی ہے یا آپ کا شہر ہو سکتا ہے جو آپ پہ نظر رکھے اچھا یہ وزن آپ کا تھا شروع میں اب آپ کا وزن کہاں تک پہنچ گیا ہے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے دوسری چیز اگر آپ نے وزن کم کرنی ہے اپنا وزن کم کرنا ہے اگر آپ نے پیٹ کا مٹاپا آپ نے ختم کرنا ہے کم کرنا ہے آپ نے فلیٹ بیلی آپ کو چاہیے آپ کو بلکل ہی بلکل ہی دبا ہوا پیٹ چاہیے تو آپ نے اپنا اپنی چند میجرمنٹس آپ نے لینی ہے سب سے پہلی میجرمنٹ جو آپ نے لینی ہے اسے کہتے ہیں بی ایم آئے بی ایم آئے یہ باڈی ماس اینڈیکس ہوتی ہے یہ آپ کی آپ کا قد دیکھتا ہے یہ اینڈیکس اور آپ کا وزن اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اوورویٹ ہیں یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کا وزن بڑا ہوا ہے یا آپ اوبیس یعنی کہ آپ کو واقعی مٹاپا ہے اگر آپ کا بی ایم آئے پچیس سے زیادہ ہے اگر آپ کا بی ایم آئے پچیس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے آپ اوورویٹ ہیں آپ کا وزن تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اگر آپ کا بی ایم آئے تیس سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی اوبیسری ہے یعنی کہ آپ واقعی موٹے ہیں تو یہ شرمانی کی بات نہیں ہے یہ نراز ہونے کی بات نہیں ہے لیکن اس کا صرف ایک مقصد ہے جو اگر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے پلان کرنا ہے آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ وزن کم کرنا ہے اور آپ نے اپنا بیلی فیٹ کو بھگا دینا ہے بیلی فیٹ کو آپ نے اڑا دینا ہے اور اڑا کے رکھنا ہے یعنی کہ بیلی فیٹ ایک دفعہ اڑائیں گے تو یہ واپس نہیں آئے گا اور یہ آج میں ایک چیز آپ کو ایسی بتاؤں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا بیلی فیٹ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا بیلی فیٹ مسلسل طور پر غائب رہے گا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی ہیں تو یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں ایک اور چیز جو آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے پیٹ کا ناپ لینا ہے اپنے پیٹ کا ناپ لینا ہے اپنے ہر ہفتے آپ نے ناپنا ہے کہ آپ کا پیٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا پیٹ 30 انچز تک پہنچ جائے آپ کا ویٹ 30 انچز تک پہنچ جائے کہتے ہیں کہ خواتین میں 32 سے 32 تک بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے 30 تک پیٹ لانا ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی آپ نے 30 تک پیٹ لانا ہے اور جو میں آج چیز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو واقعی آپ یہ وزن اپنا گھٹا سکتے ہیں بیلی فیٹ آپ کا بیڈ بلکل فلیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ناظرین سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ نے اپنا گول رکھنا ہے اگر آپ کا وزن 80 کیجی ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں تک لانا ہے آپ نے 70 تک لانا ہے آپ نے 60 تک لانا ہے آپ نے کتنا کم اپنے ویڈ کرنا ہے اگر آپ کا صرف ویڈ کا مسئلہ اتنا شاید نہیں ہے لیکن صرف بیلی فیٹ ہے تو آپ نے ناپنا ہے اگر آپ کا پیٹ ہے 40 سنچز تو آپ نے اس کو 30 تک کس طرح لانا ہے آپ نے بلکل اس کا پلان کرنا ہے بلکل اس کا اس کو فالو رکھنا ہے چلیں ناظرین سب سے پہلے چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے اپنے ٹرگرز کو اوورڈ کرنا ہے ٹرگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو کھانے پر مجبور کرتی ہے اگر زیادہ کھانے پر اور گندہ کھانے پر مجبور جو جیس آپ کو کرتی ہے اس کو آپ نے اوورڈ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرگرز کو اوورڈ کرنا تو مسئلن اگر آپ کو ایک زیادہ دوں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں ڈراما چل رہا ہے نیوز چل رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ریفریکس بنا ہویا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے آپ نے کھانا کھاتے رہنا ہے جب تک ٹی وی شو ختم نہیں ہوا جب ڈراما ختم نہیں ہوا جب یہ نیوز نیوزوں کا بھی ختم ہوتی نہیں آج کل تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ کھانا کھانا ٹی وی کے ساتھ کھانا کھانا آپ کو مسئلہ دے رہا ہے تو آپ نے ٹی وی کے سامنے کھانا نہیں کھانا یہ کر لیں لگتا کہ یہ کام مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کیونکہ ٹی وی آپ کے کھانا کھانے کا ٹرگر ہے ٹی وی آپ کا زیادہ کھانے کا ٹرگر ہے ٹی وی آپ کا موٹا ہونے کا ٹرگر ہے تو آپ نے ٹی وی کے ساتھ نہیں کھانا تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں تو یہ سو کہتے ہیں ٹرگر کا کنٹرول کرنا ایک اور آپ کو اگر ایکزامپل دی جائے تو اگر آپ گھر واپس آتے ہیں ایک راستے سے آتے ہیں جہاں مٹھائی کی دکان ہے آپ نے وہ مٹھائی ضرور لینی ہوتی ہے تو آپ یہ کریں اس راستے سے مت گزریں اپنا راستہ تبدیل کر دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹرگر ہے آپ کو جو کھانے پر مجبور کرتا ہے آپ کے موہ میں جو کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے آپ کے پیٹ میں جو کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس سے یہ آپ بچ سکیں گے کیونکہ اگر آپ اپنا گھر واپس جانے کا راستہ تبدیل کر دیں گے تو وہ مٹھائی کی دکان آپ کے راستے میں آئے گی نہیں یا وہ برگر کی دکان آپ کے راستے میں آئے گی نہیں تو آپ اس کو آبوائیڈ کر سکیں گے یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی بلکل کرنی پڑیں گی کیونکہ جیسے کوئی بھی چیز جس کے لیے تھوکس اقدامات کی ضرور پڑتی ہے ان میں یہ تھوکس اقدامات کرنے پڑتے ہیں دوسری چیز جو واحد چیز اگر آپ کریں گے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی اگر آپ یہی صرف ایک چیز کریں گے تو آپ کا وزن بلکل کم ہو جائے گا چاہے آپ کچھ اور نہیں کریں یہ چیز آپ کریں گے تو آپ کا وزن لازمی کم ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے اگر آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اب آپ نے یہ ایک اور پلیٹ مختص کر لینی ہے اور وہ پلیٹ چھوٹی ہونی ہے وہ اپنے چھوٹی پلیٹ اپنے لیے مختص کر لینی ہے کہ آپ نے صرف کھانا کھانا ہے تو اسی چھوٹی پلیٹ میں آپ نے کھانا کھانا ہے اپنے بڑی پلیٹ کو غائب کر دینا ہے اپنے لیے آپ نے ایک پلیٹ چل لینی ہے جو چھوٹی ہے آپ کی بڑی پلیٹ سے نارمل پلیٹ سے چھوٹی ہے اس سے آدھی ہو سکتی ہے آپ نے اسی پلیٹ میں ناشتہ کرنا ہے اسی پلیٹ میں دوپیرہ کھانا کھانا ہے اسی پلیٹ میں آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے اس کو کہتے ہیں پورشن کنٹرول یعنی کہ جتنا آپ کھانا لیتے ہیں وہ آپ نے صرف کم کر دینا ہے آپ کا وزن کم ہوگا آپ کا بیلی فیٹ آرام سے غائب ہو جائے گا اور غائب رہے گا صرف اگلے چند مہینوں کے لیے نہیں یہ پوری زندگی آپ کا بیلی فیٹ غائب رہے گا ٹھیک ہے نا آپ نے اپنی پلیٹ کو آدھا کر دینا ہے اور آپ نے صرف ایک ہی دفعہ کھانا دینا ہے اسی پلیٹ میں جتنا بھر دیں آپ کی مرضی ابھی تو یہ نا اب آپ کی بڑی پلیٹ ہوتی ہے اس کو آپ بھر دیتے ہیں اس کو بھر دیتے ہیں اس میں کھاتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اور پلیٹ لینا ہے جو چھوٹی پلیٹ ہے اس کو آپ نے بھر دا ہے اسی ہی کو کھانا ہے کوئی اور آپ نے بلکل کوئی اور پلیٹ نہیں لینا ہے اگر آپ پیالے اگر کوئی پیالا اثمال کرتے ہیں تو آپ چھوٹا پیالا لے لیں اور اسی چھوٹے پیالے میں آپ نے اپنا ناشتہ کرنا ہے دوپیارے کھانا کھانا ہے اور راتہ کھانا کھانا ہے تو اس کو کہتے ہیں پورشن کٹرول یہی چیز ایک ہی چیز اپنی زندگی میں آپ چینج لائیں گے تو آپ کا وزن ختم ہو جائے گا آپ کا بیلی فیڈ ختم ہو جائے گا آپ کا پیٹ بلکل ہی فلیٹ ہو جائے گا ناظرین یہ بہت ہی امپورنٹ بات تھی یہ بہت ہی معمولی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بات واقعی بہت ہی امپورنٹ ہے اور اس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آپ کو کسی قسم کیٹو ڈائیٹ پر نہیں جانتی آپ کو کسی قسم کی اور ڈائیٹ پرگرام پر جانتی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ صرف یہی چیز کریں صرف ایک چیز کریں کہ آپ نے اپنی پلیٹ کو چھوٹی پلیٹ لے لینی ہے اپنے بڑی پلیٹ کو سائیڈ پر کر دیں کوئی کسی اور نے کھانا ہے اس پلیٹ پر تو کھا لیں لیکن آپ نے اپنے لیے چھوٹی پلیٹ رکھنی ہے چھوٹی پلیٹ رکھیں چھوٹا پیالا رکھیں اسی میں آپ نے کھانا کھانا ہے اور آپ نے سیکنڈ نہیں لینے آپ نے ایک ہی تفاہ کھانا لینا ہے بس کام ختم ہو سمجھ جو کچھ بھی ڈالنا ہے آپ کھا لیں یہ واحد چیز تھی بندہ کریں آسانی سے کر سکتا ہے اس سے آپ کو کسی بھی ٹریننگ کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہی چیز کریں بڑی پلیٹ کو چھوڑ کے چھوٹی پلیٹ اسمال کریں اسی میں کھائیں آپ کا وزن ہر چیز بہت بہتر ہو جائے گا ناظرین چلیں ایک اور چیز اگر آپ کے لیے منشن کروں آپ نے اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے اگر آپ کا مہینے کے بعد آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ بھئی آپ کا اسی کیجی سے آپ نے ستر پہ آپ آ گئے ہیں آپ نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے ریوارڈ لوگ اکثر سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس دن ضرور کھانا ہے اس نے بہت کھانا ہے انہوں نے بفے جا کے کھانا ہے انہوں نے پیزا کھانا ہے انہوں نے برگر کھانا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا ہے یہ آپ کا ریوارڈ نہیں یہ آپ کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی مووی دیکھنی ہے آپ نے آج کل شاید بہار جا کے منا مووی نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے گھر بیٹ کے مووی آج کل دیکھ لے یہ آپ کا ریوارڈ ہو گیا اپنے آپ کو پرائز دیا ہے نے آپ کو توفہ دیا ہے ایک اور کیا چیز آپ ریوارڈ میں کر سکتے ہیں آپ کے لئے آپ ایک پینٹ لے سکتے ہیں جو پینٹ آپ لیں گے تو آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کی وہ پینٹ ہوگی جس سے آپ کا جو ویس کا ناپ ہے اس کے مطابق یہ آپ کی پینٹ ہوگی تو اس طرح آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک نا ناظرین چند چیزیں آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی سب سے اول چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ایک ہی چیز کریں گے وزن کم کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز کریں گے وہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے برطن چھوٹے کر دینی ہے اگر آپ بڑی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے چھوٹی پلیٹ اپنے لئے مختص کر لینی ہے آپ نے بڑی پلیٹ کو چھونا نہیں ہے اپنے بڑے پیالے کو بڑے بول کو آپ نے چھونا نہیں ہے آپ نے صرف چھوٹی پلیٹ میں کھانا کھانا ہے چھوٹے بول پر کھانا کھانا ہے ایک اور چیز کریں ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے آپ نے چینی کے چمچ میں آپ نے ٹی سپول نہیں لینا آپ نے ٹی سپول لینا ہے چینی کی چمچ میں آپ نے کھانا کھانا ہے ایسا کیا ہوگا آپ چھوٹا لیں گے اپنے والا بھی چھوٹا ہو جائے گا اگر آپ دو روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ نے ایک روٹی کر دینا ہے اگر آپ پوری پلیٹ بھڑھ کے بڑی پلیٹ بھڑھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہی چاول لیکن اس چھوٹی پلیٹ میں آپ نے کھانا ہے آپ نے دوبارہ کھانا نہیں لینا جو پلیٹ میں آ گیا وہی آپ نے کرنا ہے آپ نے پورشن کٹرول کرنا ہے یہ آپ کریں گے تو آپ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو نہ کسی اور قسم کی ڈائیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی خاص قسم میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم سے کیٹو ڈائیٹ کیوں کہ پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا پڑے گا ٹھیکی نا ناظرین یہ آپ کریں گے پورشن کنٹرول کریں گے صرف اسی چھوٹی پلیٹ میں کھائیں گے اسی چھوٹے پیالے میں کھائیں گے اسی چھوٹے چمچ سے کھائیں گے آپ کا وزن آپ کا بیلی فیٹ غائب ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں گے آپ میجر کریں اپنا بی ایم آئی میجر کریں اور آپ کے ویسٹ کی سرکنفرنس اپنے پیٹ کا ناپک میجر کریں آپ کا بلکل ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں کوئی اور سوال ہے تو کومنٹس میں مجھے دیجئے میں کوشش کروں گا اور سوالوں کے آپ کے جواب دے سکوں ناظرین ضرور ضرور آپ پورشن کنٹرول کو اپنائیں کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورشن کنٹرول چھوٹے پیالے چھوٹے چمچ کو آپ اپنائیں آپ کا پیٹ آپ کا بیلی فیٹ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کا شگر کی بیماریاں بلڈ پرشن کی بیماریاں بہت بہتر ہو جائیں گی ناظرین ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے گھر والوں کے ساتھ سے شیئر کیجئے اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کوئی اور کوئی رائے ہے آپ کی طرف تو ضرور مجھے بتائیں کامنٹس میں لکھئے بہت شکریہ لائفظ